بسم اللہ الرحمن الرحیم سالن پروسی گئی تو میں اس میں دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ ڈال رہا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یعنی اے لڑکے اپنی طرف سے کھا اور سالن کو روٹی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر اور پوری کٹوری میں پورے پیندے میں حضرت عیاس فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھانا شروع کیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو حضرت عیاس فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے انکار کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کرے کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی بھی نہ ہوتے اور اس دن کے بعد ان کا وہ ہاتھ نے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے نہ پانی پیو بائیں ہاتھ سے نہ کوئی چیز لو بائیں ہاتھ سے نہ کوئی چیز دو کیونکہ بائیں ہاتھ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں کہ اچانک شیطان نے روح بدل کے ایک عورت کی شکل اختیار کی اور میرے کھانے میں آ کے ہاتھ ڈالنے لگا وہ بھی بائیں ہاتھ سے تو میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا پھر شیطان نے ایک گندے پراغندہ حال بڑے ہی پھٹے برانے کپڑے پہنے ہوئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پرے کیا تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پہلے عورت کا سہارہ لے کے میرے سامنے آیا پھر وہ مرد کی شکل میں میرے سامنے آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے کی کوشش کی بائیں ہاتھ سے صرف صرف شیطان کھاتا ہے یعنی لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ سے آپ کھانے سے اشتناب کریں لکنے سے بھی اشتناب کریں اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے اور کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے ہوئے تو شیطان روتا پیٹتا ہوا اس کے گھر سے بھی باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے نہ آج مجھے رہنے کی جگہ ملی نہ مجھے شام کا کھانا ملا اور اگر کوئی اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے تو شیطان خوشیاں مناتا ہے کہ آج مجھے رات رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور شام کا کھانا بھی مل گیا